ہیلو گائیز گوڈ مارننگ کیسے آپ سب لوگ ہوپ کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں سو میں بھی بہت اچھی ہو کل تو میرے تھے حال بے حال بہت زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل میرا حال کیا ہو رہا تھا کیونکہ میں سروجنی جا کیا ہی تھی اور سروجنی مبجھ کی تھی میری بینڈ اور مجھے اتنا سر میں در دو گیا وہاں اتنا رش تھا اتنا زیادہ رش تھا کہ جس کی کہنے کی حد نہیں ہے اور وہ رش کے کر کے نا مطلب میرے کو اتنا رش سہن نہیں ہے اچھلی میں نا اور وہاں پر لیڈی سے پتہ نہیں کیسے اتنا رش میار گھوم لیتی مجھے مجھ سے ٹولریٹ نہیں ہو رہا تھا تو اسی لیے نا زیادہ مجھے ہڈ اک ہو گیا تھا رش کر کے ادروائز نہیں ہوتا اتنا تو سروجنی کا تو اب میں نے پلان آگے کے لیے تو پوسپون کر دیا کیونکہ میں اب جا کے وہاں اتنا تھک گئی تھی کوئی میں نے شاپنگ بھی کر رہی نہیں ملک کر نہیں پائی وہاں پہ شاپنگ کیونکہ almost نا مجھے زیادہ تر نا وہاں پرانا پرانا ہی سمان دکھ رہا تھا اور جو شاپس پہ تھا انہوں نے جو جیکٹ دیکھی تھی وہ نیو جیکٹ تھی وہ مجھے پسند آئی تھی بٹ کیا تھا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہہ رہے بہت فلی فلی سی لگ رہی ہے تو انہوں نے وہ جیکٹ چھوڑ دی پھر میں نے کہا نہیں وہ جیکٹ اچھی ہے سوری تو ان کو یہ لگا کہ وہ جیکٹ نا تھوڑی فلی فلی سی زیادہ لگ رہی ہے تو یار نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر لینی پھر بعد میں نا انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا تو یہ ایسے کرنے لگ گئے یار کچھ بھی نہیں لیا کچھ بھی نہیں لیا تو میں نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے کہ رہے ہیں نہیں میرے کو نہیں بتا میں تو کچھ لے کے ہی جاؤں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں پھر ہم مارکٹ گئے مرلہب ہم کار بارکنگ پہ پہنچ گئے پھر ہم دوبارہ سے مارکٹ گئے پھر ہم گئے نا تو وہ جیکٹ سیل ہو چکی تھی تو پھر اسی لیے پھر ہم نے وہ جیکٹ نہیں لی لیں گے تو کہاں سے وہ سیل ہو گئی تھی تو پھر اس کے ریورٹ میں ہم نے دوسری جیکٹ لی برساچی تھی اور جو مرلہب اس میں آپ نے دیکھ لیا انہوں نے ویر کی ہوئی تھی وہ والی جیکٹ انہوں نے لے لی پھر وہ جیکٹ بھی بہت اچھی لگی مرلہب میرے کو بہت پرسنلی پسند آئی تو میں نے وہ جیکٹ پرچیز کر لی اور اگر شاپس کے اندر سے لوگیں نا آپ جیسے کئی شاپس ہیں وہاں پہ نیو مرلہب نیو آرائیولز ہوتے ہیں نیا سمان ہوتا ہے وہاں پہ اور جو باہر پٹری وغیر لگتی ہے وہاں پہ پر پرانا سمان ہوتا ہے تو میں کم پریفر کرتی ہوں پرانا سمان نہیں لینا چاہیے پتہ نہیں کس طریقے کا کیسے کیا ہوگا تو that's why میں نہیں پرچیز کرتی ہوں اور جو نیو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی شاپس ہوتے ہیں وہ الگ سے دکھ جائیں گے آپ کو اور ہم نے جہاں سے لیا ہے بھئی اب مجھے اس کی شاپ نمبر تو یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا ورساچی والی جو ہے وائٹ کلر کی ان کی سلیوز ہیں وہ والی انہوں نے جیکٹ پرچیز کر لیا so guys آج کا vlog جو ہے میں آج کا vlog بھی میں کوشش کروں گی کچھ ایکسائٹنگ ہی ہو بٹ ابھی تو فیلحال میں سوکے اٹھ ہوں میں نے ناشتہ کیا بریکفاسٹ کیا میں نے چائے پیئے کل میری بہت زیادہ طبیت خراب ہو گی تھی میں نے اس کو اکے کیا ہے اور آج بچوں کی چھٹی کرانے پڑی بکوز میں تو صبح اٹھی نہیں پائی ٹھیک ہے guys ملتے ہیں ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد بائی یہ سنیے آدھی کی زبانی کہو آدھی چران کتنے کا ہو سکتا ہے دس ہزار کپڑ ماروں گے کیچکیک باتتمیز دو ہزار آپ بتاؤ جہادہ سے جہادہ سوڑ پیدا میں بھی باش کر گیا چھٹی 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 ہے چھٹی چھٹی ہے گیرہ چھٹی کو بھی دودھ پینا ہے گئی ہاں گئی 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 چھٹی کو پینا ہے آدھی کا دودھ یہ دیکھو زرہ اوپر تو فول باجو نیچے نک کر یہ ہیں تھنڈ کے الگ ہی مزے میرے کو تھنڈ لگ رہی ہے اور اوپر جو پنکھا چل رہا ہوں بیوی سوریا نیچے آدھی نے دودھ پی لیا ہے آگئی ہے انرجی آدھی کی اندر سر آپ کی چاہے رہ گئی ہے چاہے سے رہ گئی ہے پتیلا بڑا بڑا بھی دو پتیلا چاہے مدد trabalhar چاہے چاہے بڑھا اچھی ہو ہیا تو ٹھول pior رہو جی اچھی بنتی ہے آج بھی اچھی بانیا ہی سے تو بڑیا mظیدار چاہے آپ نے ہم لیا ہے ناشتہ ہو گیا ہوا ہے بلی چلیں کیا کیا مرEnt میرے کو تو دودھ کی لگا دودھ میں بیٹا کچھ نہیں ہو ستتا کیونکہ دودھ میں ہمارا کوئی سایوگ نہیں ہے دودھ تو بنا بنایا ہے ہے تو پھر وہ چلان کیسے ہم وہ کریں گے کور چو بیس گھنٹے تک تو نا چلان وہ ہوتا ہے نا آپ کا چلان کٹا ہے تو آپ پوری روڈ پر کھولیا ہم سب چیزیں ہرام سے ہی چلاتے ہیں سب سے چلاتے ہیں ہم کبھی اوور سپیڈ اور ایکسٹر نہیں کرتے اب دو دو کیوں آپ نے بڑھائی ہے ہم ہم وہ بڑھائی نہیں ہوتی وہ بڑھ جاتی اپنے آپ کچھ ایسا نہیں ہے ہون کو کرنا تھا چلان کوئی بھی بہانہ مرکے کری دیتے ہو تو ہونی تو ایسی ہوتی ہے کچھ بھی بہانہ کر دیتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سگائیز یہ دیکھئے یہ آ چکا ہے میرا سویٹر جو اس ٹھنڈی کا پہلا سویٹر اب میں نے پہنا ہے بکوز ٹھنڈی آ چکی ہے میں جا رہی ہوں باہر کام سے جا رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے سو ابھی ہم نکل رہے ہیں باہر کے لیے اب ہم جا رہے ہیں گھر سے باہر اور گھڑی میں بج رہے ہیں دس ٹھیک ہے تو اب میں نے سویٹر ویر کر لیا ہے نائٹ سوٹ کے ساتھ میں میں نے کہا چلو یا شرک ڈال لیتی ہوں تو ٹھیک رہے گا تھوڑا سا بہا ہی چانس بہا تھنڈ ہوئی تو اور میں کوڑھیں لنگی تو تو گائیز ابھی میں جا رہی ہوں تھنڈی کے مزے لینے کے لیے باہر ٹھیک ہے اور پھر میں ملتی ہوں آپ کو بھی مارکٹ میں جا کر کیسی لگتی ہے میں بتا آنا ٹھیک ہے اور یہ میرا درس اپ بلکل سوری سیمپل ہے سوبر ہے کیونکہ آج میں نے دن کی vlogging نہیں کی بکوز آج دن میں بہت کام کیا ہم لوگوں نے that's why میں نے دن کی vlogging نہیں کر پائی مجھے ٹائم نہیں ملا so آج ہم کرتے ہیں نائٹ کی vlogging اللہ دن میں ہے لن رہا응 کر رہاً ہم نے پڑھیں دونیں کیسے تنگیں گے ڈی مجھے بھائی ڈی مجھے جلو نہیں جاؤں چھو بائے بھائے بائے 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 تا 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 نہیں جاؤں ہوتنگ کرنے ہاں ہوتنگ کرنے بائے 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 چھو بائے چھو بائے چھو بائے چھو بائے اور بائے چھو بائے آئی فون نے اگر شرح پورو میکس نہیں ہے تھپڑ کھانا بائی شونا آجا 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 کوئی نہ کوئی ٹریجیٹی رہتی ہے ہماری سکوٹی ہوئی پینچر ہماری سکوٹی ہوئی پینچر ہماری سکوٹی لانگ پارٹر میں یہ ہے کیا نام ہے کلپیوالے بھئیہ کلپیوالے بھئیہ کا نام ہے امیت بہت میں تیسٹی کے لپے بناتے ہیں یہ ہے کریشنانگر میں ستھر I love this cookie guys hello بہت میں تیسٹی ہوتی ہے اور اس کا پرائیز ہے بھئیہ کتنے کی ہے یہ یہ ان لوگی تھٹی روپیز کی ہے اور یہ سفکریشنانگر میں ملتے ہیں اور کہیں نہیں ہے ان کی کوئی برانچیز نہیں ہے بھائیہ صرف یہیں پہ کلپک لاتے ہیں ہمیں سارا بجار بند ہو چکا اور ہم اس سناٹے میں یہ دیکھو کلپک آئے گا عنہ ہمھی کریں ی اگر کلپک کھائیس میں دیکھاؤں ہوں numbe 현 بھئیہ جا رہے ہو گیا اچھا ایک ٹوانٹی ایک ٹوانٹی والی تو ہمیں کھانے ہی نہیں رہے گا ابھی لوگ جام لے کے دیتے ہیں انکل سچی ایک لیا نا ٹوانٹی والی اب اس کو ہمیں ٹوانٹی والی کھنانی پڑے گی آپ کو کھانی ہے میں نہیں کھاؤ بسم اللہ ابھی جزنے کیسے تھائے گا اس کا دھیان صرف کلپی میں ہے اور کہیں ہی ہے ہم خپڑ باروں گی دندہ بچہ ہم ہم دینا میں ہے ہم 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 بائیس جب ہم کھلپی کھانے آتے ہیں تو یہ آجاتا ہے اس کو دیکھ جاتے ہیں کہ کھلپی کھانے آیا ہے اور اس کو پتا ہے کھائے گا جروب ہم 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 نائس کھلپی ہیں ہم 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 ہمیں غلقا جائے گا نہیں یہ لیکن کیا کہ یہاں اسے پر دیکھیں ہمہ پتھڑ معلومی ہم میری کفی لینے آگیا دیکھو موجود تھوڑ جب تم ایس مار آپ ہم میری کافی لینے آگیا ان کی تو چینی لی اب میرے کو بھی کہہ رہا ہے اپنے کلفی دےو مجھے پتھڑ ماروں گی کچھ کے اب فائنلی ہمیں سکوٹی پی بیٹھنا ہی پڑ گیا کیونکہ کلپی نکھانے دیرہا مجھے بھی بڑی مشکل سے میں نے کلپی لیا ہے ان کے تو چھین کی جو اس نے چھین کے اور کھا گیا اب ہم جا رہے ہیں گھر کی اور کیونکہ مارکٹ سارا بند ہو چکا ہے ہم سے کلپی کھانے آئے تھے جو ہم نے کھا لیا ہے ہم آئے تھے آج سکوٹی ووک پہ سکوٹی سرویس ہوئی تھی تو اس کو ٹیسٹ کرنے آئے تھے میں تو اپنی کلپی کھا بھی میں تو نہیں چھوڑوں گی ہم آ چکے ہیں گھر پر اور آپ نے دیکھا بھی کیسے ہمیں اس کتے نے پریشان کر دیا تھا آئیس کریم مانگ رہا تھا اور جب بھی ہم آئیس کریم کھانے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے کہ فٹاوٹ پہلے مجھے آئیس کریم لے کے تو بعد میں تم لوگ کھانا لیکن ہم نے اب کی بار کیا کرا گلتی کر دی اب کی بار ہم نے پہلے خود نے کھا لی اور اس کے لئے بعد میں آئیس کریم لی تو غلط کیا نا تو وہ ہماری بھی کھا گیا مطلب ہماری انتسنس ان کی آئیس کریم کھا گیا میری تو نہیں کھائی کیونکہ میں تو کھائی رہی تھی وہ پھر بھی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا مطلب میں لے لوں اور میں کھا لوں فٹاوٹ سے تو ان کی آئیس کریم جوتی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ہمیشہ وہیں سے ہی کھاتے ہیں مطلب ابھی بھی نائٹ آم مطلب نائٹ کے لئے نگلتے ہیں کہیں گھومنے کے لئے تو آئیس کریم ہم وہیں پہ کھانا زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کی آئیس کریم بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ریزنیبل بھی ہوتی ہے اور آپ لوگ کبھی کرشنا نگر آئیں تو وہاں ضرور وزٹ کرنا اور میں کوئی ایسا پرموشن نہیں کر رہی ہوں بہت وہ انکل بہت اچھے ہیں اور مطلب آئیس کریم ان کی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور مہنتی ہیں تو بنتا ہی ہے سو گائز آج کا vlog آپ نے دیکھ لیا آج کا vlog میں نے دن میں کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ آج دن میں میں بہت زیادہ بیزی تھی کیونکہ ایکچھل میں گیا تھا جو ونٹرز کے کپڑے نا وہ نکالے ہوئے تھے اور ان کو واش کیا تھا اور دوپ وغیرہ لگائی تھی اور دوڑا کے وہ سارے کی سارے سکنے کے لئے ڈال دیئے اور جتنے بھی تھے سارے کپڑے باہر آ چکے ہیں اور ملو گھر میں بھی تھوڑا بہت کام تھا گھر سارا کھلے جاتا آپ کو پتا ہے جب ونٹر کے کپڑے نگلتے ہیں تو سارا گھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ملو بکھار جاتا ہے اور اب کی بھر میں نے یہی پلان کیا ہے کہ ونٹر کے کپڑے ونٹر میں پہن کے جتنے ہوں گے پھر باقی ایکسپائر کر دیں گے آج کے ولوگ کو کرتے ہیں ہم یہی پر end آج کا ولوگ آپ نے دیکھ لیا کیسا لگا آپ کو اور لائک شیئر کمنٹ سسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں بائی گائی بائی لائک شیئر سبکرائب کمنٹ بائی موسیقی